ریڈی ہو جائیں السلام علیکم ناظرین میں ہوں ابرار کریش اور کرکٹ آول گراؤنڈ کے باہر سے آپ سے مہاتب ہوں چمپین ٹرافی کا فائنل پاکستان کرکٹ ٹیم نے اسی گراؤنڈ میں جیتا تھا انڈیا کے گینس بڑا تاریخی ایک ایسا گراؤنڈ ہے جس کو ہم کبھی بھول نہیں سکتے رمضان کا مہینہ تھا آج بھی تیسرا رمضان ہے اوڈی اے سیریس جو ہے پاکستان ورسز انگلینڈ پاکستان اوڈی اے سیریس کا میچ کھیل رہا ہے ٹاس پاکستان نے ہارا اسی سے لگتا تھا کہ موسم چونکہ یہاں کا جیسے موسم خراب ہے اسی طرح سے پاکستانی ٹیم کے بھی علات کچھ اسی طرح ہیں جیسے برطانیہ کا موسم ہے دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان نے ٹاس تو ہارا انگلینڈ نے پہلے فیلڈنگ کا فیصلہ کیا پاکستان نے بیٹنگ کی پہلے بھی بارش شروع ہوئی میچ سے قبل پھر جب بیٹنگ شروع ہوئی تو پاکستان نے ایٹی رنز بنائے دو کھلاری ان کے آؤٹ ہوئے اور تقریباً نائنٹین پوائنٹ بیس کے قریب آور تھے آپ دیکھنا یہ ہے کہ بارش کے بعد آپ اگر انسپیکشن کرتے ہیں وہ پیچکی تو اس کے بعد میچ شروع ہوتا ہے کہ نہیں اگر میچ شروع ہوا تو اس میں ہو سکتا ہے کہ پانچ سے چھے ایکسٹر آور پاکستان کو ملیں اور اس صورتحال کے پیش نظر پاکستان کا جو پہلے سے بیس آورز میں سکور ہے وہ بہت کم ہے رمضان کے مہینے میں ہو سکتا ہے کہ پاکستان کا یہ جو پہلا اوڈیا ہے اگر پاکستان اللہ کری یہ میچ جیت جاتا ہے تو اوڈیا سیریس جیتنے میں یہ بڑا کرامت ثابت ہوگا اس کے علاوہ پاکستان کی پانچ میچوں کی سیریس کا جو پہلا میچ ہے اس میں جو انہوں نے بالخصوص جو بالنگ کا پاکستان کو مسلسل جو ہے وہ اس میں سامنا ہے دشواری کا وہ دشواری یہ ہے کہ حسنین جنیت خان اور محمد آمیر آج انہوں نے محمد آمیر کو موقع دیا محمد حسنین کو ریسٹ کروایا چونکہ محمد حسنین نئے ہیں اگر ان کو ورڈ کپ کھلانا ہے تو یہاں پہ باقی لوگوں کا کہنا ہے کہ حسنین کو ان میچز میں ونڈے سیریس میں موقع دینا چاہیے چونکہ دیکھا جائے تو محمد آمیر جو ہیں وہ ٹی ٹونٹی میں تو تیس وکٹیں ہیں انہوں نے لی جو پچھلے میچز کھلے لیکن ونڈے میں وہ وکٹ ٹیکر بولر ثابت نہیں ہو رہے کافی طویل عرصے سے محمد آمیر کی جو ونڈے میں کرکت کی ہے اور انکلوڈ ٹیس میچز میں وہ اس لیول پہ نہیں ہیں کہ وہ ونڈے یا آگے ورڈ کپ کا حصہ بن سکے لیکن آمیر کو ڈو اینڈ ڈائی والی پوزیشن ہے اس کے لیے اگر آمیر کو آج چانس ملے اگر اچھی بالنگ کرواتے ہیں تو آمیر میرے مطابق بھی اور باقی لوگوں کے مطابق ایک اچھا بالر ہے جس نے پانچ میں بہت سارے میچز جتوائے پاکستان کو اور بالخصوص حسن علی کے ساتھ چمپئن ٹرافی میں آمیر کا ایک بڑا رول ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ آمیر آج کے میچ میں کیا کردکی دکھاتے ہیں سب لوگوں کی دعائیں اور ان کے خواہشات آمیر کے ساتھ ہیں کہ آمیر کسی طرح سے اپنی جو بالنگ ہے جس طرح سے وہ ریدم کے ساتھ بالنگ کرتے تھے ایک وکٹ ٹیکر بالر تھے وہ اس طرح سے سامنے آئیں اگر آمیر نے آج اچھی کرکت کی دکھائی تو وہ باقی ونڈے میچز بھی کھیلیں گے اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھنا یہ ہے کہ ان تین جنید آمیر اور حسنین سے کون سے وہ دو بالر ہیں جو ورڈ کپ میں ٹیم کا حصہ بنے گے چونکہ پاکستان کی بیٹنگ بہت اچھی ہے بالنگ میں پاکستان کو دشواری کے سامنے ہے اور یہاں پہ آپ بارش کے بعد جو ہے میچ بند ہے اور کچھ لوگ جو میرے ساتھ ہیں کراچی سے ان کا تعلق ہے ابھی جوب کر کے آئیں ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ میچ دیکھنے کیوں نہیں آئے میچ دیکھنے آئے ہوئے ہیں لیکن ہم اندر ہی جا رہے ہیں لیکن جی جی بالکل ہے ٹیک ہے تو جاپ چھوڑی ہے آپ کو امید ہے کہ پاکستان میچ جیتے گا جی جی بالکل انشاءاللہ جیتے گا بس بارش کا مسئلہ ہے آپ ڈپینڈ کرتا ہے کتنا کنٹینیو اور کتنے دیتے ہیں اچھا آپ ایک ایز ایک کرکٹ شائقین مجھے بتائیں کہ ابھی پاکستان کا ایٹی رنز ہے دو کھلاڑی آؤٹ ہوئے تھے اگر انڈیا انگلینڈ بالنگ بیٹنگ کرتا ہے تو وہ جیت جائے گا چانسز زیادہ یہ ہی ہیں کیونکہ جو سیکنڈ بالنگ کرے سیکنڈ بیٹنگ کرے جب بارش ہو رہی ہو تو اس کا زیادہ چانس ہوتا ہے کیونکہ اس کو ٹارگٹ پتا ہوتا ہے کتنا چیف کرنا ہے تو باقی میچز بھی دیکھیں گے پاکستان امید ہے ورلڈ کپ کے ٹکٹ بھی ہیں پاکستان ساؤد افریقہ پاکستان نیو جیلنڈ تو یہ تھی آج کی سٹوری ہم نے سوچا کہ آپ کو اپ ڈیٹ کریں دیکھنے کا بہت شکریہ اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بولیے جتنی بھی ورلڈ کپ کی روڈیا سیریس کی ویڈیوز ہوں گے ولاک ہوں گے باقی چیزیں وہ سب آپ کو یہاں پہ دیکھنے کو ملے گی مجھے امید ہے کہ آپ کبھی بور نہیں ہوں گے کاٹ کر دیں